موسیقی ریپورٹر ہیں وہ ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہے اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں ڈکٹر سید ذرفقار حسین شاہ صاحب کا کنسلٹنٹ ہیں انساد منشیات بہیم کے ذرفقار صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے اس کے ساتھ ہی عبد الرحمن صداقت بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایڈکشن سائکولوجسٹ ہیں اور ایک ان کے والد کا اور ان کا ایک بڑا کردار ہے اس شہر میں منشیات کے علاج کے حوالے سے آویر نیس کے حوالے سے میں تمام میمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں شاہد اس وقت شہر میں منشیات فروشی کے حوالے سے ریپورٹس کیا ہیں یہ کس طرح معاملہ چل رہا ہے لاہور میں جو ہیں چھوٹے بڑے پانچ سو سے زائد منشیات فروش لاہور کی چھے ڈویجن میں جو عرصہ دراز سے مختلف تعلیمی داروں کے باہر یا کوئی ان کے پاس گہا کہتا ہے وہ ان کے گھر سے لیتا ہے یعنی پولیس کو علم ہے پولیس کے پاس ریکارڈ موجود ہے پولیس کے پاس نام موجود ہیں علاقے موجود ہیں ابھی اگر ہم اس موجودہ صورتحال کو دیکھیں اس میں چار سو آٹھ مقدمات کا درج ہو جانا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیابی ہے نہیں بلکل نہیں یہ مقدمات ان لوگوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں جو چھوٹا موٹا پرچون کا جس کو کہتے ہیں نا کام کرتے ہیں جن کے پاس سو گرام چرس ہے یا ہیرون ہے یا جو لوگ پینے والے ہیں یہ پولیس نے خانہ پوری کرنے کے لیے ان لوگوں کے خلاف درج کیے ہیں جبکہ بڑی مگرمچے جو ہیں جو تھوک کا کام کرتے ہیں جو ڈیلر ہیں ان میں سے کوئی بندہ جو ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی بڑے بڑے مگرمچ صرف بڑے بڑے مگرمچ یہاں پر موجود ہیں موجود ہیں بلکو ٹھیک بلکو موجود ہیں کیوں نہیں پکڑتے کیوں ان کو کن کی سرپرستی ہے کون بچ سے پہلے دس سال ایک حکومت رہی اس حکومت نے بھی نہیں پکڑا پہلے تو ہمیں یہ طریقہ کرتا ہے کرنا ہے کہ سپلائی ریڈیکشن ایک علیدہ ایشو ہے انڈیمانڈ ایڈیکشن ایک علیدہ ایشو ہے ہم جو لوگ زیادہ کرتے ہیں اور سپلائی ریڈیکشن پہ بہت سے ادارے جس میں ابھی سب سے بڑا جو ادارہ ہے انٹی نارکوٹس فورج جس نے منوں کے ٹنوں کے حساب سے ان کی پرفارمنس اس کے بعد بڑی اچھی اس کے بعد پولیس کا دیکھیں ایکسائیز ان ٹیکسیشن ایٹین امینڈمنٹ کے بعد نارکوٹس سیل بنا دیا گیا اور بدقسمتی یہ نہ ان کو پیسہ دیا گیا اور نہ ہی ان کو کوئی ایسی چیزیں دی گئے جس سے ایف آئی کے پاس بھی اتنی پاور ہے ائرپورٹ سکوٹی فورس ہے فرنٹیڈ کاسٹ لیبری ہے رینجز ہیں ہر ایک کے پاس ایکول پاور ہے جب بڑے لوگ انوال ہوں گے اس ملک میں نشاہ کبھی ختم نہیں ہوتا یہ کیا ضروری ہے نجم صاحب ہر بات چیف جسٹس کرے پہلا شیشے کیفے کا کیس بھی چیف جسٹس نے عال کیا اس کے بعد کیا ہوا عبدالرمان صاحب مجھے ایک ذرا بتائیے گا اس وقت مریضوں کی تعداد کے حوالے سے عداد و شمار کیا ہیں کیا صورتحال ہے کتنے اس وقت مریض موجود ہیں اور کتنے ان میں سے آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں جو اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں صورتحال ہے کیا آپ کی نظر میں صورتحال تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاری ہے جیسے ابھی میں تھوڑے دے پہلا آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا بھر میں تقریباً سالانہ نشے کی بیماری تین گناہ ایک سے تین گناہ ہو جاتی ہے تو جہاں سو لوگ تھے وہ تین سو ہو جاتے ہیں تو ہر سال تھوڑا بہت تعداد بڑھتی جاتی ہے انپورچنیٹلی ٹریٹمنٹ سینٹرز کی تعداد پاکستان میں اس کے حساب سے نہیں بڑھ رہی اور آج سے دو مہینے تین مہینے پہلے پنجاب ہیلتھ کمیشن نے کریکڈاؤن کیا تھا ریابلیٹیشن سینٹرز پہ جس میں انہوں نے ستر سے پچھتر فیصد ریابلیٹیشن سینٹرز جن کی پریکٹس ٹھیک نہیں تھی ان کو بند کر دیا جو کہ بہت اچھا کام کیا لیکن اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ نہیں ہے گورنمنٹ کا کوئی ارگنائزیشن نہیں ہے جہاں پہ پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہوتا ہے مینٹر ہسپیڈل میں کرتے ہیں لیکن میں خیال ہے وہ بھی تیس بیڈ ہیں تیس بیڈ ہیں اور اس کے بعد سو بیڈ کی مجوری ہوئی تین سال اس بیڈنگ کو بنتے لگے چار سال وہ بیڈنگ ابھی تاں خالی ہے پیشنٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تین گناہ تین گناہ بڑھتی ہے ہر سال تعداد ہر سال تین گناہ تعداد بڑھ جاتی ہے پاکستان میں تو مجھے زیادہ خطرہ اس لیے لگتا ہے کہ ہم تو ایک روٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایکسس زیادہ آسان ہے میرے خیال ہے شاید سستی بھی ایک تو چیپ ہے اس کے کوئی کونسیکنسز نہیں ہے زیادہ لوگ سٹوڈنٹ آتے ہیں آپ کے پاس پچھلے کچھ عرصے میں چودہ سے پچھے سال کے عمر کے تعداد کے پیشنٹ کی تعداد بڑھتی گئی ہے کافی زیادہ تین ایجرز آنے لگ گئے ہیں سکول کے سٹوڈنٹس جو او لیولز اور اے لیولز کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کو آسانی سے سگرٹ بھی مہیا نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ اس سے بہت زیادہ ہارڈ کوڈ رنگز کی ایسے ہو رہا ہے کہ بچے سگرٹ پی رہے ہیں سگرٹ میں چرز شامل کیوی ہو کوکین وہ پی رہے ہیں باقی چیزیں پی رہے ہیں اس آسان کو پتا نہ ہو انظامیہ کو پتا نہ ہو یہ ممکن ہے دیکھیں ہماری تو جتنی بھی میٹنگ زیادہ ہیں وہاں پہ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ اس وقت جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ہوسٹلز ہیں وہ ان ریگولیٹڈ ہیں سٹوڈنٹس ہیں ہوسٹلز سے تعلیمی جو ان کا سلسلہ ہے وہ سالہ سال سے ختم ہو چکا ہے لیکن وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں جو ان کے یونیورسٹی کے باہر جو ان کے گارڈز ہیں وہ ان کی پراپر اس طرح چیکنگ بھی نہیں کر پاتے اور اس وجہ سے وہاں پر لوگ ایسے آ جاتے ہیں اور کینٹینز ہیں اور وہاں پہ نارکوٹیکس اور سگرٹس وغیرہ کی سیلنگ جو ہے وہ کامن ہے تو بلکل ہم نے اسی بات کو ایمفرسائز کرنے کے لیے ہم ان کے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے ملے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ آپ چیک کریں اس میں دیکھیں اس میں والدین کا بڑا ظلفکار صاحب رول آتا ہے ظاہر ہے منشیات جو ملتی ہیں موف تو نہیں ملتی ہوں گی اور اچھے خاصے اس میں پروفٹ مارجن رکھ کے یہ کاروبار کیا جاتا ہوگا اور اسی لیے غیر قانونی دھندہ کیا جاتا ہے یہ پیسے پیسے جو بچے خرج کرتے ہیں کوئی والدین بھی نہیں پوچھتے باقی بھی نہیں پوچھتے وقت کے ساتھ نجم بھائی نشہ کرنے کے رجانات میں بڑی تبدیلیں آگئیں یعنی اپر کلاس کے لوگ بچے نشہ اور کر رہے ہیں ان میں کرسٹالائز کوکوین ہیش اسٹسی اس کے بعد یہ جو میت ہے اس کے بعد پور کلاس کے بچے گھڑکا نسوار پان شراب لاہور میں آپ کے خیال میں تعداد کیا ہوگی بچوں کی جو نشہ کیا دی ہوں گے سر لاہور کے 27 مقامات ابھی تو میں یونیورسٹری کالجز کی علیدہ بات کرتا ہوں ابھی تو جو اوپن مارکیٹس ہیں 27 مقامات ایسے ہیں یعنی گڑی شو چوک ہے شملہ پہاڑی ڈیویس روڈ مار روڈ اس کے بعد جو بریٹش کانسل کے آفس کے باہر اس کے جو پلر لگے ہیں اس کے بعد گنگرام اس کے بعد آپ علی پارک چلے جائیں چبرجی چلے جائیں 27 مقامات ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان جو گھروں سے باگے ہیں دو دو سال سے وہ آکے اچھا ابھی تک ہم نے یہ ڈیٹرمنی نہیں کیا نہ کوئی ایسی ایسی کوئی چیز کو ڈیویلپ کیا ہے کہ جو گزشتہ پندرہ بیس سال میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں اور اس کی دیکھیں نئی تعداد بڑی تیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہے 27 مقامات چلیں کچھ ایک والٹرنڈوین میں ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے کچھ سٹی میں ہوں گے آپ کو پتا ہے ان مقامات کا بلکل یہ ہم ان مقامات پہ بھی فوکس کرتے ہیں اب تو ہمارا ایمیٹ بلکل بڑھ گیا ہے اب صرف اور صرف ان 27 مقامات تک بلکہ ہم رسٹرکٹڈ نہیں رہے بلکہ اب یونیورسٹی کیمپسز میں بھی یونیورسٹی ہاؤسٹلز میں بھی ہم اپنے سورسز ڈیویلپ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ہم ادھر بھی ٹارگٹ بیسٹ آپریشنز کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں ہم اپنے بندے ہم نے وہاں پہ اس کام کے لیے کہ وہ سرویلنس کریں چیک کریں کہ آیا وہاں پہ کوئی سٹوڈنس کو ڈرکس تو نہیں دے رہا اور اگر دے رہا تو ہم اس کو بھی گرفتار کریں کفدرمان صاحب یہ کس طرح یعنی کہ ایک عام بچے کو بھی یا سکول گوئنگ کو بھی یا اس سے آپ بڑے کالج جو جاتے ہیں ان تمام کو ایک احساس تو ہوتا ہے کہ یہ خلط چیز ہے اب چونکہ ایک مائلی نفسیات کے طور پر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں کیوں بچے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ایک ہے اکثر بچے پہلے تو پیئر پریشر کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے کہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہوگی ہمیں اس کی اڈکشن نہیں ہوگی شروع میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کی عادی نہیں ہوگی وقتی طور پر انجائے کرنے کے لیے یا دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو شوک شو آف کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں ایک دفعہ ایک ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے اپنے پر بہت زیادہ کانفیڈنس کہ ہم اس کے عادی نہیں ہوگے لیکن جب عادی ہو جانا وہ ایک جسمانی فیل ہے اور وہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ ایک ہی دفعہ کے بعد اس کی عادت میں پڑ جاتے ہیں دوسری اس کی وجہ ایک اور یہ ہے جو آج کل بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے کہ اگر کوئی صرف ہیش یوزر ہے تو اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی ہیش میں اور چیزیں بھی شامل ہیں جب ہم ڈرگ ٹیسٹ کرتے ہیں اکثر پیشنٹس کا تو ہیش یوزر کے اندر سے بنزوڈائزوپین بھی نکلتی ہے ہیش یوزر کے اندر سے دوسرے ساری اشیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں جو کہ جو ڈرگ سیل کرنے والے ہیں وہ اس میں ایسی چیزیں ملا دیتے ہیں جان بوجھ کر شامل کرتے ہیں کوئی حلکہ نشہ جو ہے وہ بھاری قسم کے نشہ بن جائے اور اس کے بچے جو ہیں وہ آدھی ہو جائیں اور پھر اس کے بعد وہ آدھی ہو جاتے ہیں بلکل اور وہ صرف اس کے آدھی نہیں ہو جاتے وہ اس سے اوپر کے لیول کی ڈرگ کے آدھی ہو چکے ہوتے ہیں سو شروعات کرنا تو وہ پیئر پریشر کا اس میں تعلق ہے میں نجم صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان میں نوے لاکھ بلدہ نشہ کر رہا ہے اگر ہم نے یہ تعداد نہ روکی تو آپ پانچ سال کے اندر دیکھئے گا یہ تعداد بڑے ایک کروڑ سے بھی ہے ایک کروڑ سے بھی جائے گا تو آسانی سے بڑھ جائے گی نوے لاکھ سے ایک کروڑ میں کونسا کوئی بہت بڑا فاصلہ ہے علاج نوے لاکھ کر رہے نوجوانوں کو نشہ مل رہے علاج علاج اس کا آسان ہے مہنگا ہے کتنا ہو سکتا ہے کتنا نہیں ہو سکتا کیا کرنا پڑتا ہے یہ تو ساری عمر کی ایک مشکل پڑ جاتی ہے جانبی کہ ایک نشہ جب ایک عام شہری کی طور پر میں سوچتا ہوں جہیں پہ اسی شہر میں زندگی گزاری کہ اگر مجھے کوئی لط پڑ گی تو مجھے اس سے دور رہنے کے لیے بہت پڑی قوت ارادی چاہیے ہوگی اصل میں جس کو لوگ ویل پاور سمجھتے ہیں کہ ویل پاور کی ضرورت ہوتی ہے ڈرگ سے دور رہنے کے لیے وہ کام نہیں کرتی ویل پاور بہت کم لوگوں کی مضبوط ہوتی ہے اتنی کہ وہ دور رہ سکیں اس چیز سے سکیل پاور کی ضرورت ہے اپنے اردگرد ایک انوائرمنٹ ایسا بنانا پڑتا ہے ان سلپری جگہوں سے دور رہنا پڑتا ہے جہاں پہ وہ یہ نشہ کرتے رہے ہیں کیونکہ نشے کی بیماری کیوریبل نہیں مینیجیبل ہے جیسے ڈائیبیٹیز مینیجیبل ہے ڈائیبیٹیز ختم نہیں ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں جس کو ایڈکشن ہو گئی ہے وہ کبھی بھی زندگی میں موڈریٹ تعداد میں ڈرگ کو نہیں کر سکتا سب سے بڑا رول کون پلے کرے حکومت کرے معاشرہ کرے والدین کریں خود بچے کریں سب سے بڑی سمیدار والدین جو رول پلے کرتے ہیں وہ اویرنیس کا رول پلے کرتے ہیں ان کو وہ کرنا چاہیے اور ٹینیجرز کے ہم کون سے یار کینیڈا میں برطانیہ میں رہتے ہیں چھتو چھتر مارنے پڑے تو وہ بھی میرا خیال ہے اس قسم کے پاپوں میں پھر وہ گھر سے باہر جا کے زیادہ وقت گزاریں گے اس کا نیگٹیو امپیکٹ ہے کہ وہ آپ سے فاصلہ بڑھا لیں گے اور دوستوں سے فاصلہ زیادہ کم کر لیں گے اور گھر سے باہر وقت گزاریں گے اچھا دیٹیکٹ کر میں تو والدین کا رول بہرحال زیادہ اہم ہے کہ شروع میں اگر دیٹیکٹ کیا جا سکتا ہو تو والدین بہتر طور پر کر سکتے ہیں والدین کو انٹرنیٹ پہ اگر صرف وہی لکھے نا کے فلان ڈرگ کے سمٹمز کیا ہیں اور کیسے بچوں کے اوپر وہ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو مل جائے گی پوری لسٹ اگر بچوں کے بہیوئر کو observe کر کے وہ بہتر ضرورت ان سے اگر ڈرگ ٹیسٹ بھی کرانا پڑے تو یہ نوبت بھی اس کو بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ بہت دیر نہ ہو جائے اور یہ بڑے ایویڈنٹ سمٹمز ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کے ایون سگریٹ پینے والے کا بھی جو بہیوئر ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہے اور وہ آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے ریس ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے پورے معاشرے کا کردار ہے کیا ہم جب اپنے گھروں کو قرائے پہ دیتے ہیں تو کیا ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم منشاعت فروش کو دے رہے ہیں کیا ہمارے محلوں میں اگر کوئی ڈرگ سیلر ہے تو کیا ہم اس کی اطلاع پولیس کو یا متعلقہ کسی ایجنسی کو نہیں دے سکتے کیا والدہ آپ لوگ جو ہم بتا دیں گے اس وقت تو ویڈس ایپ نمبر ہے ہر طرف ہیں فیس بک پیجز ہیں ایسے بہت سے سورسز ہیں جس کی مدد سے آپ اپنی آئیڈنٹیٹی کو اپنی شناعہ کو مخفی رکھ کے آپ انفرمیشن دے سکتے جب تک پورا معاشرہ تمام جو ادارے ہیں وہ مل کے کام کریں تو اس سے کوئی ایسا ہوتا ہے مثلاً ارگنائزیشنز واقعی اگر سموک فری کریں اپنے آپ کو جیسے کہ ہماری تمام علاج گائیں اس وقت سموک فری ہیں تمام اداروں کو ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عبدالرمان ستاکت صاحب ضرفکار حسین صاحب آپ کو شکریہ سعید علی صاحب آپ کو شکریہ اس سے پہلے شاید اس بھی مر ساتے ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور ناظرین تو صورتحال بہت خطرناک ہے آپ کے تصور سے بھی زیادہ میرا کام آپ کو بتانا تھا اللہ حافظ